ہلو این نمشکار دو ہزار تیش کی شروعات میں ایک ریزولیشن لیا تھا کہ اس سال سبھی اسٹیٹ کی پریویس پیپرز کا پیپراتھون سیریز آپ کے بیچ میں لنکنگ لاؤز یوٹیوب چینل پر لائیو کروں گا اور اسی ریزولیشن کی کنٹینینس میں راجستان پیپراتھون اتر پردیش چھتیس گرڈ کے بعد میں اب آپ کے بیچ میں لے کر آ رہا ہوں میں All India Bar Examination جو کہ ایک ایسا اگزام ہے جو ہر لوگ ریجویٹ کو کریک کرنا ہوگا ایک پریکٹیسنگ ایڈوکیٹ بننے کے لیے تو AIB اگزام کی پیپراتھون سیریز آپ کے بیچ میں شروع ہونے والی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے جسٹ ترنت بعد میں مدیو پردیش سیویل جج اگزامنیشن کا پیپراتھون سیریز آپ کے اپنے لنکنگ لاؤز یوٹیوب چینل پر ہوگا اور اگر آپ جوڈیشل ایگزامنیشن کے پونٹو بیو سے لنکنگ لاؤز کی بہترین اور مورڈن ٹیکنیک کے ساتھ میں لنکنگ چارج کے میڈیٹیشن کے ساتھ میں لنکنگ پیپراتھون بکلیٹ کے ذریعے پریویس پیپرز کو اپزرگ کرتے ہوئے ڈائیگرامیٹک نوٹس بناتے ہوئے ہمارے ساتھ اپنی پرپیشن کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو اس 26 جنوری 2023 کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں ایک ریگولر اور کومپریہنسی بیچ فور چوڈیشل ایگزام پریپریشن جو کہ مدیپردیش، راجستان، گجرات، حریانہ، دیلی، بیہار، جھارکن، کناٹکا، تمیل نادو، اترپردیش، اتراخن کہ سبھی آنے والی ویکنسیز کے لیے بہت ہی یوزپل ہونے والا ہے سو انتظار کس بات کا لیٹس کےک جوڑی شری ہلو این نمشکار سواغن آپ سبھی کا میں ہوں تنسوک پالیوال لنکنگ لاؤزان اکینڈوی کے اس پلیٹ فورم اور آپ سبھی کا اینا چیٹ ایک ویلکم تیار ہو جائیے تابر توڑ طریقے سے میں پیپرات آن کو کرنا ہے وہ کنڈیٹ سکر ہے جن میں تھوڑا سا پیشنس ہے اور جو ایک دوسرے کی ڈگنیٹی کا ریسپیک کر سکتے ہیں وہ کنڈیٹ اس کلاس کے اینڈ تک جڑے رہیے گا کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اب جو ہیں AIBE یعنی کی All India Bar Examination کے پیپر نمبر جو سیریل چل رہا ہے جیسے ابھی آپ کی AIB 17 ہونے والا ہے تو AIB 11, 12, 13, 14, 15, 16 سے لے کر کچھیں آگے بڑھے گی جو ہم نے ابھی تک محنت کی ہے وہ شو آف نہیں ہے یہ شبد کہہ کر دل مت توڑا کرو شو آف نہیں ہے دل سے محنت کیا Linking Law کے پلیٹ فارم پر ہوکے اپنے پریوار کھیلی ہے ٹھیک ہے جی تیار ہو جائیے میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے وہ کمپلیٹی AIB کا کیا ہے پیپر آتھون سیریز کا مین ایسپیکٹ ہے آئیے جڑا کنیک کریں یہاں پر جو بھی پیپر اب ہم سول کرنے والے وہ ہوں گے سبجیکٹ وائز میں آپ کو بتا دوں اگلے پانچ دنوں تک آپ کے میزر لوگ کا سیگمنٹ جو کیا ہے ڈیل ہے جو ہونے والا ہے پہلا پارٹ ہم لوگ کیا کریں گے یوٹیوب پر کریں گے اور اس کے بعد 9.30 پر پارٹ اس کا دوسرا کریں گے یعنی کی دو سیگمنٹ کے اندر ہم لوگ AIB کے کم سے کم جو لاسٹ سکس پیپرز ہیں ان کو ڈیل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی چلو آجائیے کنیکٹ ہو جائیے اور سیدھے سیدھے موڈ پہ لے کے آ جاتا ہوں میں اب اس کو آپ کے پہلے والے پیپر کو یعنی کی AIB11 کے سیگمنٹ کو دیکھیں ایک بات دھیان رکھنا ورطمان کی جو پریستیتی ہے اس کے اکورڈنگ کیا ہے کہ آپ کا AIB جو ہے وہ آپ کے لیے ایک open book examination ہے اب اس open book کو تھوڑا چینج کر دو open bare act examination ہے مطلب آپ exam میں کیا کر سکتے ہو جو mere bare act ہے ان کو آپ کیا کر سکتے ہو کیا رہی ہے جو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ دکھائی دے رہا ہے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی جتنے بھی questions آپ کے سامنے آنے والے ہیں ٹھیک ہے ان میں اب یہ دیکھنا کہ واقعی کے اندر ہم لوگ کیا ایسے سوالوں کو بھی solve کر سکتے ہیں کیا جو کی directly ہمیں bare act میں دیکھتے نہیں ہیں جو کی directly بے ریکٹ میں دیکھتے نہیں ہیں ایکزامپل کے طور پر آپ کے سامنے آرٹیکل ٹوینٹی ون کا بھی ایک ایسا question آئے گا آرٹیکل ٹوینٹی ون کا بھی ایک ایسا question آئے گا جو کہتا ہے کہ personal liberty کے اندر جو آپ کے دے ہی ستنتہ ہے اس کے اندر کیا کیا include کرو گیا اب آپ جب آرٹیکل ٹوینٹی ون constitution کے بے ریکٹ میں دیکھتے ہو تو وہاں پر simple سا word دے رکھا ہے life and personal liberty اس نے کچھ بھی explain نہیں کر رکھا تو ایسی situation کے اندر کیا ہوگا ایسی situation کے اندر جو ہے ہم کیسے identify کریں گے تو کھر discussion چلتا رہے گا اسی بیچ میں آجائی یہاں پر میں آپ کے سامنے one by one چیزوں کو deal کرتا ہوں تھوڑا سا ہم جو ہے یہاں پر reverse crumb کے اندر بھی چلیں گے جیسے کہ سب سے پہلے آپ کے AIB 16 کو solve کروا رہا ہوں جو کی latest ہو رکھا ہے latest کیوں کیونکہ آپ کے exam گوات اس کندر آپ کے open barrett انہوں allowed کیا تھے دیکھئے یہاں پر سیدھا سا مطلب ہے کہ writ of surgery can be issued against اب یہ سوال انہوں نے کہاں سے پوچھا ہے پہلے آپ اس کے بارے بتا دیتا ہوں میں یہ سوال آپ کے barrett میں سے پوچھا گیا ہے سویدھان کا جو article 32 ہے وہاں سے اب سویدھان کے article 32 میں سے کیا لکھا ہو ہے دیکھئے کچھ ایک سوال barrett کے ساتھ میں solve کریں اور باقی کے سوال barrett کے بینا solve کریں ایسا ہمیں کیا کرنا ہے خود کو تیار کرنا ہے اب آپ دیکھئے جیسے دیکھئے اس میں سے اس نے question کیا پوچھا ہے آپ سرشیوری کی ریٹ ہوتی ہے تو یہ جو ریٹ ہوتی ہے وہ آپ کون سی authority کو issue کروگے ہم سبھی لوگ جانتے article 226 میں high court اور article 32 کے اندر سپریم court کے پاس ریٹ جاری کرنے کا jurisdiction ہوتا 5 طرح کی ریٹ اس کو پرمادش کا جاتا ہے prohibition and cure warranty تو 5 طرح کی ریٹ میں سے اس نے پوچھا ہے سرشیوری کی ریٹ اب میں آپ بتانا چاہوں گا یہ آپ کے بیچ میں جو article 32 ہے یہ ایک segment ہمارے بیچ میں ہے دوسرا segment pending 1 2 3 آجائے بھئی اس کا main segment بھی آپ بیچ وارنٹو اور 5 بھی سرشیوری دیکھو آپ کو پتا یہ بھی سوال آسکتا ہے ہمارے سویدھان میں جو ریٹ کا order دے رکھا ہے وہ کیا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پنجاب کے اندر constitution کوئی الگ سے تھوڑے نہ آئے گا constitution کے اندر بھی بیسک سوال وہی ہوں کہ پہلے AIB کو انٹرٹین کرو جب پنجاب کا پیپ راتھون آئے گا تب ہم پنجاب کے پیپ راتھون کو بھی کیا کریں گے دیل آب سوچو تم فیروں کندر بیٹھو پنڈی جی کہہ رہے دس لگا دیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا اچھا تو دیکھو آپ سے اگزام میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کس order میں پہلے نمبر پر یہ دوسرے نمبر پر یہ چوتھے نمبر پر یہ پانچ نمبر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ان کا اردھ ان کا مطلب بھی پوچھا جا سکتا ہے سرشوری کس کو جاری کی جاتی ہے تو بیسک سا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پر بتاؤ آپ بیرٹ لے کے چلے بھی گئے تو کیا اس سوال کا آنسر دے سکتے ہو گیا تو جواب ہوگا نہیں دے سکتے تو ایسے cases کے اندر آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ کچھ چیزوں کی انڈسٹینڈنگ آپ خود کو create کرنی پڑے گی وہاں پر آپ یہ مان کے چلنا کہ open book examination نہیں ہے یہ میں آپ باتیں بتا رہا ہوں جو بیڑا پال لگانے کیلئے ضروری ہے میں آپ trick بھی بتانے والا ہوں کہ اب ان سوالوں کو کیسے attend کرے جہاں سے ہم score لائے جا سکتا ہے جہاں پر پاس ہونے کی سمبھاو نہ ہو سکتی ہے سرشوری کی جوری ہے اور چاہیے پروہیبیش ری کی جوری ہے وہ آپ کے جوری سرشوری جو ماملہ چل رہا ہوتا ہے تب تک آپ پروہیبیش ری جاری کر سکتے اور جیسے ہی ماملہ ایڈیو ڈی گئیٹ ہو گیا اس کے باد آپ کی کر سکتے ہو اس کے باد سرشوری کی ری ری کے لئے سپریم کورٹ کو تو آنسر تو یہ ہے لیکن آنسر ہمیں بے ریکٹ میں مل رہا ہے تو بے ریکٹ میں اس کا آنسر نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک پوائنٹ بہی بڑا کلیر ہے که فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹ وہ اچھے طریقے سے آپ کو کر کے جانا چاہیے دوسرا اس میں ایک ایسپیکٹ کون سا ہے کی ڈائیگنوز کرنا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بیواری ڈائیگنوز کرتا تو کا پوچھا گیا تھا وہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کہا تھا تو میڈیکل پروفیشن سے جو کوئی بھی جو رکھ رکھی تھی تو یہ موت ہی آپ کی پرانا ماملہ ہے جو یہ ہوتا تو کومن کاؤ پیپل یونیون پرمانند کٹارا لکشمی کانت پانڈے اب یہاں پر دو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے تو دھیان رکھے گا یہ جو پوائنٹ آپ کے کنیکٹ ہوا تھا کون سے پرمانند کٹارا ورس یونیون آف انڈیا والا ماملہ آیا تھا جہاں سے اس پوائنٹ کو کیا گیا تھا کنیکٹ ہے جو کیا گیا تھا ویسے میں آپ کو بتا دوں پرمانند پرم دھن آنند اب انسان پہلا سکھ نیروگی کھایا جب وہ نیروگی یعنی کہ سریش سواس دھتا ہے تب تو وہ کیا کر پائے گا پرم آنند پرابت کر پائے گا اس سے بھی آپ اس کو یاد ہے جو رکھ سکتے ہو تو اب انہوں نے ایک ایسا کیس پوچھا ہے جو کی فنڈامینٹل رائٹ سے کنیکٹ ہے تو آپ کو دوسرا انسٹرکشن دینا ہے کہ بھائی فنڈامینٹل رائٹ سے جڑا ہوا کیس آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے فنڈامینٹل رائٹ سے جڑا ہوا کیس جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہوئے اور وہ کون کون سی ہوگی لیٹ سی دیکھ تیسر سوال کیا پوچھا انہوں نے کہ سپریم کوٹ آف انڈیا نے میں اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ آرام سے چیزوں کو دیکھ سکے سپریم کوٹ آف انڈیا نے دار ایکشن جاری کی ہے to make انڈیپنڈنٹ ایجنسی بناو اس کو جو کنٹرول مت کرو so that it can function more effectively and investigate the crime corruption in this case تو کون سا وہ معاملہ تھا جہاں پر آپ کی Union of India اس case کو جو انہوں نے ذکر ہے جو کر رکھا تھا Winchester Narayan versus Union of India بغیر اب دیکھو وہ یہ کہ exam میں کچھ سوال ایسے آئیں گے جو میرے کو چھوڑنا پڑے گا جن کو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کو مان کے چلنا کیونکہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر student جو ہے وہ سبھی طریقے کے judgment کو cover کر جائے it is not necessary یہ جو معاملہ تھا وہ آپ نارائن versus union of india تھا but پھر بھی یہ چیز آسان نہیں ہے پھر سے ایک بات ہمارے سے connect ہے جو ہو جاتی ہے تو یہ point کہاں سے connect ہوتا ہے cbi کو آپ کیا کرو الگ ہے جو کرو تاکہ وہ public life کے لیے اچھے سے کام ہے جو کر سکے تو یہ constitutional judgment ہے quit کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا پرکاش جی quit تو کرنا ہی نہیں ہے لڑے گا انڈیا بھیڑے گا انڈیا تب آگے بڑھے گا انڈیا سیدھی سیدھی بات ہے اور AIV clear کرے گا تو وکیل بنے سمجھ رہو تو ایسے case میں لینڈ بڑھنے کی بات نہیں کر رہو بات آپ بتا رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اندر آپ دل بڑھا رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نہیں اچھا تو لینڈ mark جزمنٹ کے کتنے question آ رہے آپ note کرنا on and average جو آپ AIB کا weightage جارتا ہے میرے پاس دیکھو ابھی AIB کی book under printing میں ہے بڑھ اس کی grey copy آپ سمجھتے ہو نا جو publish ہونے سے پہلے آتی ہے جہاں پر میں آپ ask question weightage بھی mention جو کر رکھا ہے تو اگر پچھلے چودہ attempt کا weightage نکال تو constitution کے آپ کے سامنے 11 12 question جو آج جاتے اور آپ کو weightage دے رکھا ہے 10 number کا اس کا مطلب یہ کہ آپ landmark judgment کے ایک دو سوال مان کے چلیں ٹھیک اگلا سوال ان میں سے کون سا case تھا جس میں justice jc sa نے یہ بات کرو جو AIB exam fight کرنے جا رہا ہے میرا یہ مان ہے میرا یہ مان ہے کہ ایسے سوالوں کے اندر ایک بار پڑھنے سے دماغ کلک نہیں کرے تو اس سوال سے امید چھوڑ دو ٹھیک ہے کیا کہا ایسا کوئی question آئے ایک بار پڑھ لیا اس کے بعد دماغ کو لگ رہا کہ نہیں آنسر اپنے کو نہیں آئے نہیں نئی پڑھا ہم لوگوں نے ایسے case کے اندر اس کو چھوڑ دیا کرو چھوڑ دیا کرو کیونکہ جرور نہیں کہ ہر ایک student کو اس کے بارے میں جان کر یہ جو ماملہ تھا یہ پر نیائی مورتی جیسی سا کے ورڈنگز تھے اس طریقے سے جو ہے ان کی نیجتہ پر پر فریڈم پر کیا نہیں ہونا چاہیے یہ بات سیٹ بردرس کے case میں آ رکھا تھا سیٹ بردرس کا ماملہ تھا اس کے اندر انہوں نے بات کری تھی جو ٹیکس پیر کی پر انویز نہیں ہونا چاہیے کرناٹکہ کے بارے میں جلدی جلدی اس کے لئے بھی اپن پیپر آتھون جو بکلیٹ کو لانچ ہے جو کر سکے دیکھو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پیپر کرتے سمیں آج کی AIB کو کرتے سمیں تین کٹیگری کے سٹوڈ ایک پہلی کٹیگری جو ایوشیار ہے اور ایک دیڑ کٹیگری ہے کیا کرنا آپ لوگ اپنا discipline اپنا criteria بنا کون سوال پر دماغ لگانا کس پر نئی لگانا کون سا deal کرنا کون سا deal نئی کرنا چاہیے آپ بہت زیادہ چاہ رہے تو آپ سب بنا رکھیں ڈیئر شروع آتا یا ایک نیگیٹیو کمنٹ میں نے دیکھا جو دیکھو کیا ہوتا سپریم کورٹ جب اپنا final decision دے دیتا یعنی کوئی option نہیں بچا سپریم کورٹ نے جب اپنا final decision ہے تو اس کے بعد review کا option ہوتا article 137 میں اور review کا معاملہ reject ہو جاتا ہے تو ایسے case میں کیا ہوگا ایسے case کے اندر ہمیں یہاں کیا کرنا ہے کیورٹی petition کا formula apply کرنا کیورٹی petition جو ہے وہ آپ کے سامنے pardon provision لاغو کرنے سے پہلے آتا ہے اور یہ معاملہ آپ کے آئے 2002 کے اندر ہرہ versus ہرہ آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ہرہ versus ہرہ روپا اشوک ہرہ versus اشوک ہرہ کے case میں یہ چیز آپ کے سامنے آئی تھی تو یہ پہلا segment آپ کو کیا کر نا جو رکھ نا سر آپ نہیں سمجھو گے time کم بچ ہے میں سمجھ تھا ہی نہیں تب یہ بھی paper آگیا اور بھاگو مت ایسے ٹائم گندر دھہرے کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرو ریف جیدہ بیریفیٹ ہے جو ہوگا write to the free legal جنہوں نے ایک word لکھا ہے free legal ad free legal ad کا مطلب CRPC کے اندر بھی point آئے گا ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا آپ میں سے وہ candidate جنہوں نے تھوڑا بہت major law کی جانکاری لے رکھا ہے جو 5 major law ہے ان کے bear rate کو observe کرتے ہیں تو وہ اتنا point connect کرتے ہو چلنا کہ ایک چیز کہاں کہاں پر آ رہی ہے جیسے example کے طور پر اگر CRPC سے پوچھا جاتا تو یہاں پر آپ section 304 کو بھی دھیان میں ہے جو رکھنا ہے cpc کے point پوچھا جاتا تو یہاں پر آپ order 33 کے point سے بھی یاد رکھتا order 44 کا point بھی آپ سے connect کر سکتا گریب اگر appeal کرنا چاہتا ہے 44 suit فائل کرنا چاہتا 33 یاد رکھنا کہ آپ جتنا ویٹیج constitution کا ہے اتنا ویٹیج cpc crpc ipc evidence law کا بھی ہے میں اس پیپرات سیریز میں آنسر ٹک کروانے کیلئے نہیں آیا میں اپ اس لئے لائے ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں 9 previous papers کو دیکھ ہیں بلکہ previous papers سے یہ observe کریں کہ سوال کس طریقے کہ آتے ہیں number 1 آپ یہ observe کریں کہ ان سے ہم اپنا revision 2 4 provision کو اور کیسے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ crpc cpc پوائنٹ constitution کے دیکھنے کو ملے گا part 4 کا مطلب ہوتا article 36 سے 51 article 36 51 تک جو criteria وہ آپ کے سامنے یہاں پر دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ سوال الگ ہے یہ سوال آپ 39 1 کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے اس نے سمپلی کہ free legal ایڈ کو article 21 کے تحت جو ہے ہم نے کس case کے تحت recognize کر رکھا اب یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ سویدھان کا article 21 ہے میں آپ کے سامنے screen پر بھی اس اور personal liberty دیکھو بھائی بھائی chance ایسا سوال آجائے جو ہم سیدھا بیریکٹ کی language کو پڑھ کر سکتے ایسے پوچھا جائے article 21 میں کون کون سے right ہے تو پہلا right protection of life دوسرا personal liberty کا تو اس سمیں بیریکٹ ہماری help کرتا فٹاک سے کھولا دیکھا ٹھک کیا ایسے سوال جہاں پر آپ easy کو جانے کو observe کر سکتے ہو تو وہ آپ کے لئے سوال ہے جو رہیں گے ٹھیک ہے دیکھیں تو یہاں پر کیا آئے life or personal liberty یعنی آپ پران اور دہ دو شبد لکھے ہوئے تو no person shall be deprived of his life or personal liberty accept اب یہ بھی اگزام گندا سوال بن جائے آپ سے پوچھا جائے جو آپ کا right of protection of life ہے وہ اس کا exception کیا ہے اس میں لکھا آجائے due process of law یہ word آپ کے سامنے آجائے due procedure of law due procedure of law یہ شب لکھا آجائے اور c option آجائے مالی procedure established by law procedure established by law ایسے case کے اندر یہ جو اس طرح کے سوال آتے نا اس میں ہمیں open barrient بہت help کرتا ہے یہاں پہ صحیح answer کیا ہے procedure established by law یعنی یہ word یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ word کیا ہے یہاں پر mention ہے جو انہوں نے کر بھی سوال آیا تھا کہ article 25 کے شروع language کیا ہے الٹا پوچھا تھا انہوں نے ایک line لکھی اور بولا کہ بتاؤ یہ line جو ہے اس line سے کون سے fundamental right article شروع ہوتا ہے آج کے اس paper thon کے اندر سوال آپ دکھانے والا جو exam کے اندر پوچھا جا چکا AIB کے بینا qualified وقالات نہیں کر سکتے کیا دو سال تک کر سکتے ہو پربو جی دو سال تک کر سکتے ہو اس کے بعد نہیں کر سکتے دو سال میں کیا undertaking can پرویزن ہے ٹھیک ہے تو basic answer ہے نو نہیں کر سکتے لیکن دو سال تک پرویزن کر سکتے ہو تو یہاں پہ کیا آگیا پروسیجر اسٹابلیش پہ لو کیا رہے اب اس میں کیا ہوتا ہے article 21 کو supreme court نے دیری دیری کئی معاملوں کے اندر اور وائیڈ ہے جو آیا تھا 1971 کا اور 79 کا اور یہ پی آئیل سے بھی کنیکٹ ہے یہ اس میں کیا تھا کہ جیل میں جو بند ویکتی ہے ان کے صندر میں ایک پی آئیل ہے جو فائل کی گئی تھی تو حسین آرہ خاتون کا معاملہ جو اپنے آپ میں free legal add کے پرویزن کے بارے میں بھی باتشیت ہے جو کرتا ہے تو option 1 will be the correct one in this scenario ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते है आप तो यह जितनी भी बात है मैं आप को बता है उनको भी सवाल सवाल कर कर ले सवाल कि साइड में जो एक्ट्रा बात है उनको भी नोट करते हुए चलिए आगे बढ़ते है आप बैसे कुछ candidate वो भी होगे जो एब एक्जाम क्लियर कर चुक है तो भी आप के लिए पेपर बुक के हिसाब से बहुत फाइद है ऐसे सवालों को गलत मत करना ऐसे सवालों क्या होता है सपोस को लो कि भाई यह मेरा बे रेक्ट है आप क्या आजाओ आपको चार आर्टिकल दे रहे है 249 142 फिर अगले पेज 143 वगरा वगरा तो ऐसे केस में आपको इंडेक्स पर भरोसा नहीं करना है आपको उस आर्टिकल नंबर उस सेक्षन नंबर से उस बेरेट को ओपन करके वहाँ पहुँचना है ठीक है जी यह आप लोग क्या गरेंगे ध्यान रखेंगे तो अब यहाँ पर आर्टिकल 249 लिका हुआ अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे फटा पर उसको जाते है जनरली इस तरह की सवाल जो है वो क्या उठाय जाते है हैडिंग मैं से उठाय जाते है जो आपके लिए क्या हो सकते है helpful है जो हो सकते है ठीक है जी now coming to the next point तो आर्टिकल 249 यहाँ पर आपको open बेरेक्ट क्या कर सकता है help जो कर सकता है कहाँ चलो अब मैं आपको इसका concept भी समझा देता हूँ यह तो आपने बेरेक्ट से इसका answer निकाला अब concept से कैसे answer निकालोगे वो सुनो देखो हमारे सविधान के अंदर कानून बनाने को लेकर एक केटेगराइजेशन कर रखा है article 246 में 246 चिला चिला के कहता है कि मैं तीन लिस्टों के बारे बात करूँगा जो कि schedule 7 से connect होगी कौन से schedule से schedule 7 से connect होगी schedule 7 आपके सविधान के पीछे जो 12 schedule दे रखें उनमें से एक है तो वहाँ पर तीन लिस्टे बनती है आपके union list का मामला यहाँ पर बनेगा नमबर वन आपके state list का मामला यहाँ पर बनेगा नमबर टू और तीसरा आपके concurrent list का मामला है जो बनेगा ठीक है तो union list के अंदर जो matter दे रहे हैं उस पर कानून सिर्फ और सिर्फ parliament बना सकती है कभी भी कोई भी state government union list के matter पर कानून नहीं बना सकती law frame नहीं कर सकती उसी तरीके से state list के मामलों में कानून को बनाता है तो राज्य की जो legislature है कुछ आते हैं आपके exception आपके क्या आएंगे कुछ exception है जो आते हैं जैसे उधारन के लिए emergency लगी हुई है तो वहाँ पर article 2.50 कहता है कि state list के matter पर parliament law बना देगी national interest के अंदर या फिर आपके जब भी दो state आपस में agree कर जाए है कि हम दोनों state के बारे में parliament law बना सकती है तो फिर state list के matter पर parliament law बना सकती है article 252 के according हना तो ये इसके exception आते हैं तो इसके जो exception है उन्हीं में से एक exception आपके 249 भी है जहांपर क्या होता है कि state list ये तो वर्ड क्या लिखा हुआ state list के matter पर बिल्कुल करेंगे लेक्स लेक्जी बड़ आपको थोड़ा सा submission लाना बढ़ेगा डियर आप कहोगी जो कर देंगे जजबात हैं आप लोगों से द्यान रखो आगे बढ़ते हैं आप in which following case court has laid down the right to life right to life जो है right to life does not include right to die दूब अपिढनों लीखिये फिर से case के बारे में सवाल है फिर से ये सवाल आपके कहाँ से connect होता है article 21 के साथ में connect होता है किससे connect होता है article 21 actual में क्या है article 21 में आपको word दे रखा है लाइफ किया खशब्द दे रखा है life तो इसको लेकर کئی سارے جزمنٹ آیا ماروتی شریپتی کا جزمنٹ آیا پی راتینم کا جزمنٹ آیا گیان کور کا جزمنٹ آیا عرونہ شانباگ کا جزمنٹ آیا کومن کاؤز بازز یونین آف انڈیا کا جزمنٹ آیا اس طریقے سے پورا کا پورا ایک کرم جو ہے وہ چلا ہے ٹھیک ہے پورا کا پورا جو ہے ایک کرم ایک سیکوینس ہے جو آگے سے آگے چلیے تو اب ہوا یہ تھا کہ 1996 میں ایک سویدھانک بینچ بیٹی سویدھانک بینچ کس کو بولتا ہے جہاں پر کم سے کم پانچ سپریم کورڈ کے ججز بیٹھے ٹھیک ہے پانچ سپریم کورڈ کے ججز بیٹھے اس کو ہم کانسٹوٹیوشنل بینچ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا کہاں لکھا ہوا ہے ایسا لکھا ہوا ہے آپ کے آرٹیکل 145 کے اندر 145 جو ہیں وہ اس بارے میں بات ہے جو کرتا ہے ٹھیک تو اب کیا ہوا کہ پی راتینم کیس کو پی راتینم کیس کو کس نے کیا گیان کورڈ نے آور رول ہے جو کر دیا اب ہوا یہ اس میں تھا کہ right to life کا مطلب تمہیں مننے کا عدیقار نہیں ہے اور پی راتینم نے سوری گیان کورڈ نے کیا ہولا کہ جو آپ کے 306 اور 309 IPC ہیں 306 abattment of suicide یہ یاد کر لو بہت important section ہے یہ exam میں سیدھا پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 306 میں کیا ہے ابattment of suicide سوسائیڈ کا کیا کرنا ابیٹمنٹ ہے جو کرنا اور 309 میں کیا ہے 309 میں اٹیمپ ٹو سوسائیڈ اٹیمپ ٹو سوسائیڈ تھکی دو چیزیں آتے ہیں آتما ہتیہ کا پریاث اور آتما ہتیہ کے لیے کیا کرنا کسی وقتی کو ابیٹ ہے جو کرنا تو اس نے کیا بول دیا اس نے بول دیا کہ بھائی valid ہے کوئی پرابلم ہے جو نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا کہ right to life کا مطلب مرنے کا عدیقار نتو میں جینے کا عدیقار ہے اس کا مل آٹومیٹکلی ملنے کا عدیقار ہے جو نہیں ہے اس سے پہلے کیا پی راتین میں 1994 میں کوئی دوسری بات کہی تھی جس کو اس نے آورول ہے جو کر دیا تھا آج بھی یہ معاملہ آپ کے عرونہ شانباغ کیس کے اندر آیا تھا کومن کورز والے پونٹ او بیو سے بھی اس کو اٹھایا گیا تھا تو ہر کیس کے اندر جیسے آپ کا عرونہ شانباغ والا معاملہ لے لو یہ لے لو تو دونوں میں ایک پوائنٹ کلیر ہے جیسے پاسیو اتھنیشیا عرونہ شانباغ والے معاملہ میں ایک طریقے سے اپرو ہے جو ہو گئی تھی چلو اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کے سیکنڈ والا تو یہاں پر پورا ایک کرم بنتا ہے آج تو ڈسکس نہیں کر پائیں گے لیکن کبھی ڈسکس ضرور کریں گے اس کے بارے میں آپ کو ٹھیک ہے میں نے ویسے پورانے والے لینگ جو چینل تھا اس چینل پر اس کے بارے میں کیس لوگ کی کہانی لے رہے گی آپ چاہے تو اس کو observe کر سکتے ہیں پانچو جزمنٹ آپ کے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے ماروتی پھر آپ کے سامنے پری اراثی نم پھر جیسے آپ کے یہ گیاں کور والا جزمنٹ ہے پھر آپ کے عرونہ شانباغ والا جزمنٹ ہے ایسے کر کے پورا ایک سیکنس ہے جو بنتا ہے تو یہ آپ کے ایک کیس لوگ کے بیس سوال ہے جو اٹھایا گیا تھا اب دیکھو اگر کوئی سوال آتا ہے کہ بھائی پرٹوکلر بل منی بل ہے یا نہیں ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا ایسے سوال جنرلی وہی کینڈیڈ ڈیل کر پاتا ہے جس نے بے ریکٹ کو اندر سے پڑا ہے کیونکہ اس ٹائم کے اندر اس ٹائم میں فٹا فٹ بے ریکٹ پلٹنا تو آسان ہے لیکن پلٹتے ہوئے پنوں کے اندر آنسر کو ڈھونڈنا آپ پر سن لو پلٹتے ہوئے پنوں میں آنسر کو ڈھونڈنا ٹیڑا کام ہے جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کیس میں یہ تیہ کرتا ہے کون آپ کے سپیکر آف لوگ سوا اب یہ بات آپ کو کہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے میں آپ کو چاروں پوائنٹ ایک بار کیا کر دیتا ہوں یہاں پر سوال آ رہا ہے مانی بل کا مانی بل کے پرویزن آپ کو بیسکلی کہاں پر دے رکھیں سنیے گا وہ آپ کو بیسکلی دے رکھیں آرٹیکل 109 آرٹیکل 109 اور آپ کے آرٹیکل 110 کے اندر ٹھیک ہے سمبندیت پرویزن ڈائیگنوز کیسے کرنا یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا اس کے بینا تو معاملہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے جو ہو سکتا ہے تو آپ کے 109 اور 110 110 کے اندر مانی بل کو انہوں نے ایکسپلین کر رکھا ہے اور 109 میں ایک بیسک پروسیجر ہے جو بتا رکھی ہے جس میں لوگ سوا کا رول بڑا ہے اور جو آپ کی راجت سوا ہے اس کا جو رول ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے ٹھیک تو اب ان دونوں میں سے آپ کو identify کرنا ہے اس چھوٹے سے time period کے دوران تو یہاں پر آپ اس کو کیسے observe کروگے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اس paperathon کی اندر suppose کرو اب دیکھئے میں فٹا پٹ آپ کی بیچ میں یہاں پر bear rate open کرتا ہوں bear rate میں آپ کے اس article کے میں چلا جاتا ہوں کونسا article ہے میرا 109 ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آ گیا آپ کے 109 پر یہ میرا 109 آ گیا یہاں پر حالانکہ 109 کے میرے پاس دو الگ الگ پرویزن ہے اب دیکھو 109 کھل گیا ٹھیک ہے اب 109 کے اندر یہ پہلا پرویزن ہے کہ special procedure respect of money bill تو money bill جو ہے وہ council of statement نہیں آئے گا یہاں پر سوال ہے آپ کے پاس فٹا پٹ read out کرنے کی بھی کلا ہونی چاہیے اگر بینا bear rate exam میں گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر یہ money bill کو pass out کرنے کے بات دے رہی کھی کہ وہاں پر money bill recommend کیا جائے گا house of people کے سامنے رکھا جائے گا وغیرہ house of people اس کو accept کرے گا چاہے وہ اس کی recommendation کو مانے نہیں مانے یہ ایک پہلا point آیا اب آپ کے سامنے اسی کا دوسرا version 109 کا تو یہاں پر یہ 109 کا آپ کے سامنے میں دوسرا version ہے جو لے کر آ جاتا ہوں یہ دیکھئے تو یہاں پر 109 یہ اس کا دوسرا segment یہ اس کا کیا ہو گیا دوسرا ہے جو segment ہے جو یہاں پر آپ کے بیچ میں آ گیا یہ دیکھئے money bill pass کیا گیا ہے اور راجی سبہ کو بھیجا گیا اور واپس اس کو form نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر کیا situation آئے گی یہ mention کر رکھا ہے پر کئی پر بھی یہ بات انہوں نے نہیں لکھی ہے کہ particular bill money bill ہے یا نہیں ہے یہ کیسے identify کریں ٹھیک ہے تو یعنی 109 میں یہاں پر آپ کا answer نہیں ملے گا جو سوال جو word question کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ کو فٹا پٹ کیا کرنا پڑے گا identify کرنا پڑے گا کہاں پر سممندت provision کے اندر relevant جو بھی آپ کے provision آئیں گے اس کے اندر آپ کو اس کو کیا کرنا پڑنا پڑے گا چلو اب ایک last ایک اور article لے کے آتا ہوں اب اس میں دیکھتے تو یہاں پر ہمارے سامنے یہاں پر ہمارے سامنے جیسے کی یہ رہا 110 کا point ٹھیک ہے 110 کے point کو observe جو کر لیتے حالانکہ یہاں پر money bill جو ہے وہ دو بھاگ میں پہلے میں آپ کا second والا part لے کے آگیا ہوں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے پورا پورا mention جو کر رکھا ہے کیا چیز ہوگا کیا نہیں ہوگا میرے کیا ل رہا پینلٹی اور demand of payment of v وغیرہ 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 یہاں پر کئی پر بھی چیز تم دکھیں نہیں رہی جس چیز کو ہم ڈونڈ چاہتے ہیں وہ 109 میں نہیں 110 کے اگر کوئی بھی سوال آرہا کہ particular money bill ہے نہیں تو speaker decision معنی رکھے گا تو basically یہ سوال آپ کہ پر آرہا ہے 110 کے clause 3 سے تو انہوں نے 110 کا 0.3 تھا 110 0.3 تھا اس سے directly کیا کر دیا سوال ہے جو پوچھا گیا ہے تو یہاں 110 کا clause 3 میں بات سیدھی سے بتا دیتا ہوں AIB کا exam وہ آپ کے دو چیزوں پر depend کرتا ایک تو آپ نے پہلے بیر ایڈ کو کتنا سمجھ رکھا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے نہیں بھی پڑھ رکھا ہے تو اس particular time period کے دوران آپ کیسے switch کروگے ایک article سے دوسرا article کے اندر اب جیسے اگلا سوال decision under tenth schedule is taken by اب پتائے یہ سوال وہی candidate کر سکتے ہیں جن کو پتا ہو کہ tenth schedule بھلا کیا ہے ایک چیز اپنے مستقس میں گھر کر لو وہ جمانہ لد چکا ہے جہاں پر یہ بات آئے گی کوئی بھی جا 10th schedule کیا ہوتا میں آپ کو ایک concept بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کبھی نہیں بھولوگے تو دیکھو کیا کر رکھا ہے ہمارے سویدھان کے اندر disqualification mention کر رکھی ہے جو MP وغیرہ ہے member of parliament ہیں ان کو اپنی seat vacate کرنی پڑ سکتی ہے اور vacate کرنے کی provision کو 101 میں mention کر رکھا 101 میں یہ بھی دے رکھا ہے کہ 102 وغیرہ کی 102 جو ہے 102 فٹا پٹ نکالو اس میں آپ کو disqualification کا point دے رکھا 103 جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں لیجی disqualification کو لے کر کوئی viva د ہوتا ہے تو کون تی 102 کے اندر دو clause 102 میں آپ دو clause دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ دو clause کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ 101 کا معاملہ ہے تب تو 103 کو جان میں رکھو یعنی کہ یہاں پہ president تی کر دے گا لیکن اگر آپ disqualification 102 کے clause 2 کی ہے تو اس case میں آپ کو بھئی schedule 10 ہی answer دے گا 102 کے clause 2 کی disqualification ہے نر احرطہ ہے تو اس کا answer 103 میں نہیں ملے گا اس کا answer schedule 10 میں ملے گا دل بدل قانون ٹھیک ہے اب فڑھا پڑھا schedule 10 میں آؤ یعنی ہم exam time میں ایسے سوالوں کے 101 کو دیکھیں answer نہیں ملے 102 کو دیکھیں answer نہیں ملے 103 کو پڑھا تو گلتی سے یہ answer tick کر جائیں پریزیڈنٹ لیکن 102 کے اندر دو branch بنتی ہے اور میں آپ بتا 50% سے زیادہ candidate گلتی میں دھڑا دن پریزیڈ ہی tick کر کے آ جائے اور یہ پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا observation بدل لائے اگر دیکھو یہاں پر آپ کی جو mention کر رکھا ہے شیڈ 10 میں انہوں نے para 6 میں 3 لکھا ہے کہ اگر disqualification کا سوال آتا ہے تو جو speaker اور chairman ہے یہاں پر اس کا answer ملے گا اس کا کو word بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ یا تو speaker کرے گا chairman کرے گا اب آپ کو کسی بھی option میں speaker or chairman word دکھائی نہیں دے رہے تو اب جن بھولے رام کے جیو کو یہ نہیں بتا کہ جو houses ہوتے ہیں ان کے جو پیٹا سین عدھکاری ہیں ان کے جو presiding officer ہیں انہی کو 103 کو link کر رکھ ہے article 103 link with schedule 10 پیرا number 6 تو یہ point آپ کے help کر جائے گا help ہے جو کر سکے گا اگلا سوال Residory power جو ہیں ان انڈیا میں وہ کس دوارہ exercise کی جا سکتی ہے دیکھو یہ سوال اپنے آپ میں ادھور آیا یہ سوال اپنے آپ میں ادھور آیا کیوں Residory power کس چیز کی یہ تو اس نے mention کیا ہی نہیں Residory power تو کوئی بھی ہو سکتی ہے ریجل executive power ہو سکتی ہے judicial power ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے ہمارے سویدھان میں executive power کے Residory ہونے یا Judiciary power کے ریجل ہونے کے بارے کوئی بھی ذکر نہیں کر رکھا وہ پہ ذکر سب ایک چیز کا آتا ہے وہ legislative کیا ہے legislation جو ہوتا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہوں کہ ہماری constitution کے اندر میں ابھی ایک student کے angle سے سوچ رہا ہوں میرے سامنے یہ سوال آیا اس سوال نے یہ نہیں لکھا کہ ریجل ریجل ری پاور اس جو سوپریم کوٹ نہیں ڈیل کرے گا ایسا کہ نہیں لکھا ہے تو صرف اس کے بارے میں لکھا ہے اور یہاں پر آپ سویدھان جو آپ پارٹ 11 ہے پارٹ 11 کے اندر بھی دو برانچ بنتی ہے آپ کے سب پارٹ A اور سب پارٹ B بات کریں چپٹر A کی جہاں بارے میں بات کرتا ہے legislative relation کے بارے 255 اور جو administrative relation کے بارے بات کرتا ہے پر شاشن سب بارے وہ 256 سے 263 یہ کیسا ہے یہ ہے آپ کے legislative relation جہاں سے دیکھ لو exam کا question ہے جو بند سکتا ہے اور یہ آپ کے آپ کے ریلیشن تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک article آئے گا article 248 اور وہ article 248 کہتا ہے جس کے بارے میں list 2 میں لکھا ہے وہاں پر deal کرے گا آپ کے parliament article 245 اس کا answer 1 answer 1 اگر اتنی سارے رامیڑ کرنی پڑے گی اتنی سارے رامیڑ یہاں کرنی ہے بعد میں تو آپ کے سوال repeat ہوتا ہے تو آپ کو پریشانی نہیں آئے گی اگلا سوال rule of law کا مطلب کیا ہو یہ سوال بیسیک دیکھا جائے تو سویدھان کا پیور سوال نہیں ہے constitution کا پیور سوال نہیں ہے یہ بیسیک لی آپ کے جو jurisprudence جو جو آپ میں question ہے جو آتا اب دیکھو جو آپ کو انہوں نے سیلیبس prescribe کر رکھا اس کے according کیا jurisprudence کئی پر بھی آپ دکھائی دے رہا ہے دیکھو constitution ipc crpc cpc evidence adrm family law کئی پر بھی آپ کو jurisprudence word نہیں دے رکھا ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ سوال اس نے پوچھ لیا کیسے پوچھ لیا اس کی ہمت کیسے ہو گئی ایسی بھاونہ ہے اگر آپ کے من میں آرہی ہے تو بھاونہ کو گولی مار تو کچھ نہیں کر سکتے ایسے سوالوں کے اندر آگیا تو آگیا ٹھیک ہے تو rule of law کیا ہوتا ہے سمجھ نے کی کوشش کرنا بیسی کیا ہے ڈائی سی اپنے آپ میں جورس تھا تو اس نے کیا کر رکھا ہے تین فنڈے دے رکھ ہیں تین میں سے دو فنڈے ہمارے بھارت کے سویدھان کے اندر ہم نے اپلائی کیا ہے اور وہ فنڈے کون کون سے equality before law اور supremacy of law equality before law supremacy of law یہ دو فنڈے ہم اندین کانشوش میں اپلائی کر چکے اس تیسرے والے کو ہم نے accept نہیں کیا تھا پھر بھی یہ آپ کے rule of law کا پر بیس ہے یہ آپ کے rule of law پر ہی بیس ہے جو ہوتا یہ بھی exam کے اندر question پوچھا جا چکا ہے تو یہ آنسر ہوا all کسی public post پر کوئی وقت بیٹھا ہے جو کی اس کا authorized person نہیں ہے جو کی اس کے لئے deserve نہیں کرتا ایسی case میں کیا ہو سکتا ہے ایسی case کے اندر وہاں پر کیوں warranty رما دیش کی ریٹر جس کو بولتا ہے یہ بھی آپ کے کس میں آجائے گی to ask the illegal occupant of public post دیکھو کئی پر بھی public post public service ایسا word دکھائی دیں سمجھ جانا بھئی کیوں وارانٹوں سے connection ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کرم آپ کو دے رکھا ہے article 32 کے clause 2 میں اس کے اندر کیوں وارانٹوں کون سے کرم پر ہے کون سے sequence میں 1st 2nd 4th 5th 5 رٹ میں سے کیوں وارانٹوں کو کس کرم پر رکھا گیا 1st 2nd 4th 5th یہ آپ کے AIB پر کیوں وارانٹوں رٹ کو رکھا ہوا ہے آپ دیکھ دیرے پہلے میں آپ کو یہ وارانٹوں بتایا تھا article 32 کا article 32 کا clause 2 میں 4th نمبر پہ 5 سرشوری ہے جو دے رکھا ہے अगला سوال کیا ہے कि हम نے judicial review कहा سے لے رکھا ہے judicial review nike punra lokan کا provision है जो कि सवیدhahn की article 13 से लے रखा article 13 में mention है जो derived हो होता है तो आप को बता देता हूँ कि source of constitution source of constitution of India ये आप से exam के अदर पूछे जा सकते है वो आपको इस सवाल से अंदाजा लगा देना चाहिए ये fundamental right fundamental duty वगरा वगरा और भी कई सारी बाते होगी तो judicial review का concept आ गया पैडल का concept जो आ गया तो ये हमने कहा कहा से ले रखे एमरजेंसी का concept कहा से ले रखा अमेंड्मेंट का से ले रखा तो source of constitution आपका के साथ में और इतना ही जो मेजर रखे अमेंड्मेंट है उसका भी डाइग्रामेटिक पोर्षन में आपको उसी के पिट्री दे रखा है तो आपको जो है अठारा तारीक से www.linkin law डॉट जो आपके वेबसाइट है वहाँ पर जाके लिंकिंग पॉब्लिकेशन साप आप आप कर सकेंगे तो सोर्स आपका ये कैटेकरी आप सकता है तो क्या आपने अभी तक सोर्स पढ़ लिये क्या नहीं अब पता है ये सवाल बंटाधार करता है बंटाधार समझतो कैंडिट की बैंड बजाते है एक्जाम के अंदर कैसे देखो अब अगर हम लोगो पहली बाल जाके क्या कर रहे है बेरेट को देख रहे है एक्जाम में साथ में آنسر ڈائریکلی نہیں کھوچ سکتے کیوں نہیں کھوچ سکتے کیونکہ یہ سوال آپ کو 14 19 20 21 23 24 21 22 ان آرٹیکل میں کہیں نہیں ملے گا آپ اگر سمپلی بے ریکچ اس کو سرچ کرو گے تو یہ آپ کو نہیں ملنے والا تو ایسی کیس میں کیا ہوگا جڑا سمجھے ٹھیک ہے اس کو بات کو observe ہے جو کیجئے ٹھیک تو یہاں پر جو ہے نا اس کا میں آپ کو concept سمجھاتا ہوں یہ سوال ایسے ہیں جو تھوڑے concept کے آدار پر سمجھے جا سکتے ہیں ہمارے constitution کے اندر آپ کے article 352 سے لے کر کہاں تک 360 تک ایک part آتا ہے جس کا نام ہے part number 18 کونسا part ہے part number 18 18 سال کے جب یوہ ہو جاؤگی جب vote دینے کا ادھکار رکھو گے تو emergency تمہارے پر لاغو ہو جائے گی ٹیک ہے تو اب 352 سے 360 آتا ہے اس میں آپ کے 352 میں آپ کہہ سکتے ہو national emergency ہے 356 میں کسی بھی راجے کے اندر جو emergency لگتی ہے جس کو آپ دوسرے شبدوں میں president rule بھی کہہ سکتے ہو اس کا ذکر ہے جو کر رکھا ہے اور 360 کے اندر آپ کے financial emergency ہے اس کو آپ کیا بول سکتے ہو proclamation of emergency بول دو یا national emergency بول دو اس کو آپ financial emergency ہے جو بول دو وغیرہ وغیرہ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ جب یہ والی emergency لگتی ہے نا this one national emergency اب اس کو بولتا ہے تین الگ رہے situation دے رکھے war ہے external aggression وغیرہ دے رکھا ہے نا arms rebellion تین آپ کو word یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے article 352 میں تین situation دے رکھے ہیں تو ایسے case میں fundamental right کیا ہو جاتے ہیں سسپنڈ ہو جاتے ہیں fundamental right کیا ہو جاتے ہیں سسپنڈ ہو جاتے ہیں اب یہ جو suspension ہوتا ہے fundamental right کا جو suspension ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو طریقہ ہوتا ہے automatic ایک طریقہ کیا ہے جیسے ہی emergency لگی پھٹاک سے fundamental right suspend اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے president کے order دوارہ مطلب emergency لگنے کے بعد بھی president ایک آدیش نکالے گا اس کے بعد fundamental right suspend ہوگے اب سوال ہی آتا ہے کہ fundamental right تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں آپ دیکھو کہ part third جو ہے اس میں اگر specific بات کروں میں تو 14 سے لے کر 30 اور 32 یہ جو article ہے ان میں آپ کو six category کے fundamental rights ہیں جو دے رکھے ہیں تو اب کون کون سے تو دیکھو automatic صرف ایک article ہوتا ہے وہ ہے article 19 یہ automatic ہو جاتا ہے اور باقی کی جتنے بھی all وہ president کے آدیش کے دوارہ ہو سکتے ہیں لیکن president کے آدیش کے دوارہ کبھی بھی آپ کے جو protection against conviction وغیرہ article 20 اور article 21 life اور personal liberty یہ کبھی بھی suspend ہے جو نہیں ہوگا اب یہ دو لو باتیں کہاں لکھی گئی ہے تو یہ والی بات لکھی گئی ہے آپ کے 358 میں اور یہ والی بات لکھی گئی ہے یہ 359 میں تو یہ سوال اس نے پوچھا کہاں سے یہ سوال اس نے پوچھا ہے article 359 میں سے اب دیکھو ادھر سے بال پکڑو ادھر سے بال پکڑو کودو فاندو کچھ بھی کرو اس میں سے تو کئی پر بھی آپ کو جھلک دیکھ نہیں سکتی 359 کی آپ کب دیکھ سکتے ہو جب آپ نے اس concept کو اس way میں observe کر رکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ shortcut سے باہر آ جاؤ مستقس کی غلط مہم یا باہر نکال دو میں تو ایم ہی judge بن جاؤں گا area کا top کا وکیل شاہب بن جاؤں گا ایسے نہیں بننے والے نہ آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے گانا والی گالو area کے top کے وکیل شاہب ہے ایسے نہیں بنے گا suit to boot کھڑی موچ جیسے کیا گاتے ہو ایسے ہی گاتے ہو نو کچھ ہے suit to boot کھڑی موچ full ہے security court میں argue بنے authority یہ گانا ہے پنجاب کا یہ گھرینہ کا ہے بڑا پیارا گانا ہے تو گاہ لو بننے کے لیے تو بھائیہ پورا concept پڑنا پڑے گا اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پڑ لکھے اگر پڑے لکھے educate بنو کے تو الگ مزہ آئے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر 14 کے بعد 15 نمبر اب جا کے ہم نے 16 complete کیا ہے سوال نو ہوگے ہے بھگوان پرماتماں سوال نو ہوگے کوئی بات نہیں ایک تو فٹا پٹ سوال کھڑے اب اس کو سمجھو آپ کس طریقے سے میں نے یہ پورا پہلا پارٹ آپ کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں سمجھایا ہے تاکہ آپ ایک ساتھ multiple چیزوں کو کیا کر سکو observe ہے جو کر سکو کیا کر سکو observe ہے جو کر سکو multiple چیزوں کو پہلی بات تو یہ دوسرا آپ یہ سمجھ چکو کہ سوال کس طریقے کے پوچھے جا رہے ہیں تیسرا آپ اپنی present preparation کے اندر improvement ہے جو کر سکو اب تھوڑا سا اپن کیا کر سکتے ہیں فاسٹ چلیں گے دیکھو ابھی جو میں unacademy app پر ساڑھے نو بجے جو class روں گا نا وہ ایک دم speed میں چلنے والی ہے speed in the sense وہاں پر ہم فٹا پر فٹا پر چیزوں کو ٹک کرتے ہوئے چلیں گے اور جو نئے طریقے کا سوال آئے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی گوارو جی پریون جی thank you so much گوارو گوتم جی آپ بھی بڑے پیارے انسان ہو یار ٹھیک ہے now تو یہ چیز آپ کے بیچ میں ہے جو اس طریقے سے ڈیل ہے جو کرنا ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارے کے سارے paper آپ کے پاس کتے دن بڑھے 20 تن کا time period ہے نا سارے کے سارے paper اسی طریقے سے فور ڈالو توڑ ڈالو تب مزا آئے گا پھر اس میں سے کہا سوال آئے گا نا تو بھی tension نہیں رہے گی اچھا آپ کوئی کچھ سوال ڈیل کرتا فٹا پر ریسے کی پوچھا گیا تھا پارلیمنٹ میں بائی لاؤ اسٹابلشت ایڈمیسٹیٹوی ٹیوبنر انڈر آرٹیکل 323 ایک اندر اس کا ذکر ہے جو کر رکھا ہے پہلے نہیں تھا 42 امنمنٹ اس کو ایڈ آن کیا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پبلک سرویس کمیشن والا جو پارٹ جہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان کو کنیک کرنا پڑے گا آپ کو ون بائی ون لنکنگ کرنی پڑے گی دیکھو اگر آپ کے پاس پندہ دن مچے اور آپ کے پاس اگر لنکنگ چارٹس ہے میں سیریسلی کہا رہا ہوں اچھے سے سننا آپ کے پاس لنکنگ چارٹس ہیں کھڑے ہو جاؤ کچھ مت کرو کھڑے ہو جاؤ سمپلی اس کی سٹرکچر پر observe کرو کہ اچھا یہ پونٹ یہاں پہ ہے سارا یہ پونٹ یہاں پہ ہے سارا اس پونٹ کو یہاں سے کنیک کرنا اس پونٹ کو وہاں سے کنیک کرنا یہ ادھر کی لنکنگ یہاں ہو رہی ہے تو آپ کا mind جو ہے نا وہ automatically کیا کرے گا point capture کرے گا اچھا یہ چیز وہاں پر اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا promise ہے آپ سے words ہے آپ سے نہیں تو exam کے بعد آکے بتا دینا سارا آپ نے کہا اور یہ ہوا نہیں اگر آپ نے اس angle سے linking چارٹ ڈالا meditation کر کے ہو ان کا location دیکھ رکھا ہے نا جب آپ کے سامنے exam کا وہ question آئے گا وہ location automatically آپ کو visualize ہوگی کہ اچھا وہاں پہ 323 capital یہ ہم نے دیکھ رکھا تھا اور اتنا آپ نے وشواس کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیز work کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہے جیسے کرنا ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ linking chart ڈالا meditation ایک بات کر کے دیکھو definitely آپ کو help as you کرے گا linking chart کہاں ملیں گے ارے بھائی google میں simply search ماردنا linking chart تب سے اوپر linking law dot com آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر انہوں نے 323A سے دے رکھا ہے اب 323A کو سیدھا بتاؤں تو مزا آئے گا نہیں میں اس کو کیسے بتاؤں تو دیکھو میرا deal کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس طرح public service commission اور اس طرح election commission دونوں کی بیچ میں پایا جاتا ہے administrative tribunal 323A اور 323B public service commission آپ دیکھو گے تو بھائی 300 ویسے تو 308 سے start ہو جاتا ہے 308 سے لے کر آپ کے 323 کا پورا پورا provision اسی سے connected election commission آپ کے 300 choice سے لے کر 313 تو ایک طرف آپ کا چناؤ آیو ایک طرف آپ کے لوگ سے آیو اور دونوں آیو کی بیچ میں ادھیکرن یعنی کہ administrative tribunal جو 323 capital A میں deal کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی انیہ قانون کے تد بھی کیا کیا جائے سکتا ہے administrative tribunal جو ہے آپ کے establish کی جائے سکتی وہ 323B کے اندر جیسے tax tribunal جیسے tribunal جو بھی ہو ان کے بیچ میں یہ پوروینڈ آئے گا تو آپ اس کو بھی سمجھو گے اس کو بھی سمجھو گے اس کو بھی سمجھ پاؤ گے اس کا آنسر کیا رہے گا 323A آپ کے بیچ میں رہنے والا 2-3 سوال اور deal کریں گے باقی ہم لوگ snatch point پہ آگے بڑھ جاتے ہیں now نئی negative marking کا کوئی point نہیں لکھا ہوا ہے آپ positive ہے آپ positive رہو دیکھو supreme court transformative constitutionalism اب دیکھو اتنا خطرناک شبد استعمال کیا پریورتن کاری سویدھانکتا آپ میں سے 30 student AIB clear کر چکے اور اپنا caller یوں کر کے چل رہے ہیں میں نے AIB pass کر دیا میں نے میرے number کتنے یہ مت پوچھنا میں نے AIB pass کر دیا ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا تو ادھر ادھر بگلی جھاکیں گے transformative constitutionalism یہ ایک ایسا شبد ہے جو کی آپ کی Indian penal court سے اب دیکھو concept کو link کروگے concept کو link کروگے کبھی نہیں بھولوگے concept کو link کروگے کبھی نہیں بھولوگے تو IPC کے اندر ایک chapter 16 آتا ہے chapter 16 offense against body کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں آپ کے culpable homicide 299 سے لے کر آپ کے unnatural sexual offense 377 کے پراؤدان دے رکھیں اب اس میں 377 ہے جو آپ کے unnatural act جو کرتا ہے اپراکرتی گیر پراکرتی چیزوں کو کرتا ہے تو اس کے معاملے کے اندر یہ چیز جو آئی مطلب اس نے سماج میں ایک پریورتیت constitutional اس نے کہا اس نے بولا کہ جو سویدھانک constitutional جو dignity ہے وہ social identity سے اوپر ہے اور اس نے کیا کیا جو آپ کے 377 کو partially unconstitutional کیا اور ساتھ ساتھ LGBT community کو ایک ادھکار دیا تو چونکہ اس نے پریورت لائے LGBT community کو ادھکار دیا اسی لئے سپریم کوڈ کی جیزمن کے اندر یہ word لکھ دیا کہ it is a transformative constitution in this case تو نواتیت سنگھ جوہر کا جیزمن تھا 377 LGBT unnatural body کی range بگرہ اس سارا پونٹ یہاں سے connect ہو جاتا تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا چیزوں کو deal ہے جو کرنا پڑے گا اوکی جی اب اسی way میں ہم باقی پورشن کو بھی cover کریں گے آج پہلا ہمارا part youtube پہ دوسرا part special class app کے اندر ہوگا آپ لوگ ترند وہاں پر آجاؤ بھلے اس کے اندر میں 100 minute کے اندر آپ کے پورا paper deal کروانے والا connected اس کے اندر ہو جائیے گا اگر آپ جوڑی شریف کی پرپریشن کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے لیے 26 جنوری کو گنت تر دیو سفر میں launch کر رہا ہوں کیا ایک regular type کا course جو linking attitude سے linking attitude مطلب چیزوں کو اسی طریقے سے connect کرتے ملے گا ساڑھے 9 بجے آپ لوگ special class سے مل جانا unacademy app download نہیں کر گا تو download کر لو linking code use کر کے unlock class کو lock class کو unlock کر سکتے ہو free ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے 29 بجے 26 janvary سے 12 مہینے کا regular proper طریقے سے ایک word کو پڑھتے ہوئے اس کے concept کو سمجھتے ہوئے جو لنگ ٹی پرویزن اس کے ڈیگرام نوٹ بناتے ہوئے Linking Chart سے Linking Meditation کرتے ہوئے Paper Thorn Booklet سے پرانے Papers کو Observe کرتے ہوئے ہم اس ویچ کو کریں اور سارے Local law GKS آپ کے Hindi English کئی سارے selection کا Linking لوگ کو آپ سبھی پریم اور پیار سے ملائے آگے بھی ملتا رہے گا انتظار کروں گا اس دن کا جس دن آپ لوگ سے ساتھ Linking ملاقات یہاں پر کریں special class ساڑھے 9 بجے ہے free of cost کوئی بھی attend کر سکتا ہے سپ ایک شرط ہے آپ میند کا کوئی سانی نہیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کے price quotation لنگ code لگاتی آپ 10% less مل جائے اور 12 month کا آپ nے subscribe کیا تو obviously بات linking charts کا ایک set آپ free of cost available ہو جائے گا لیکن شرط ہے linking code کے ساتھ connect ہونے پر that's all یہ ہمارا پڑتی ہے ایک rediment diagram جہاں پہ جوڑ پڑتی ہے ہاتھ سے draw کرتا وار diagram بناتے اور چیزوں telegram چلے note کر لوں اور اس سے connected ہے جو رہیے گا اور judici کی تیاری کرنا چاہتے ہو then most welcome milker forward آلیں گے aib کو بھی اور judici exam کو بھی thank you thank you so much see you 930 on special class at unaccadby apple link description me دے رکھا ہے اور نئی دوست group میں آجاؤ linking law telegram group مہا پر آپ کو mil دی جائے گا code اپنا linking law linking law پر پڑھ رہے ہو linking l-i-n-k-i-n-j thank you